نیشنل سٹوڈنٹس یونین آف انڈیا یعنی نیسی یو آئی کی جانب سے جے ای نیٹ سی آئی ٹی ایتی امتحانات کو ملتبی کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے راج بھون کی کھیراؤں کی کوشش کی گئی تاہم پولیس نے اس کوشش کو گاندی بھون میں ہی ناکام بنا دیا تنظیم کے نمائندے رتیش راہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ صدر تنظیم طلبہ کے مفاد کے تحت گوشتہ 48 گھنٹوں سے مرن برد پر بیٹھے ہوئے ہیں جن کی صحت خراب ہونے پر کیمز ہاسپیٹل منتقل کیا گیا ڈاکٹر ونکر بلمور جو ہے نشوے کا سٹیٹ پرزیڈنٹ سٹوڈنٹ کے واسطے انہوں نے 48 آرہ ہنگر سٹریک میں تھے کیوں بولے تو یہ اگزامز جو ابھی ہے سٹیٹ اور سنٹرل میں جو اگزامز ہو رہے اس کے خلاف میں ابھی یہ جو سیچویشن ہے وہ بیتیار ایک سٹوڈنٹ کے لیے سیف نہیں ہے اس لیے بول کہ انہوں نے اگزامز پوچپون کرنے کے لیے 48 آرہ ہنگر سٹریک کو گئے تھے اور اس کے ہنگر سٹریک ہے ان کا ہیلپ توڑا ٹوٹلی سیریس ہوا تھا اس کے وجہ سے ابھی ان کو ہاسپیڈل کچھ لے کے گیا تھا کیمز ہاسپیڈل ہم سب جنیلس یوائی کاریا کرتا سب گاش بوہن کو جانے کے واسطے جا رہے تو یہ پولیس والے ہم سب لوگوں کو بیچ میں رکھ کے آپ نے کو باہر جانے نہیں دے رہے گاندی بوہن کے عادل آباد کلیکٹر دفترات کے رو برو کانگریس مائنارٹی سیل کے صدر اور ساجد خان کے قیادت میں کانگریس قائدین نے جے ای ای اور نیٹ امتحانات کی منسوخی کا مطالبہ کرتے ہوئے زبردست احتجاج منظم کیا احتجاج احتجاجی اپنے ہاتھوں میں پلیکارز تھامے ہوئے تھے اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے ساجد خان نے کہا کہ کوویڈ نائنٹین کے پھیلاؤں کے دوران حکومت کا امتحانات کا فیصلہ انتہائی حیران کرنے والا ہے انہوں نے وارننگ دی کہ اس وقت نوجوانوں کے مستقبل کا تعیون کرنے والے جے ای ای اور نیٹ امتحانات کو ملتوی نہیں کیا گیا تو ملک میں بڑے پیمانے پر نوجوانوں کے مستقبل کو قطرہ لاحق ہو سکتا ہے یوت کانگریس انیس یوائی مائنارٹی ایسی ایسٹی بیسی سارے کارے کرتا ملکے پورے سٹیٹ میں اور اے ایسی سی کے عادیش پہ پورے ہندوستان میں سٹوڈنٹ کی اور سٹوڈنٹ کے پیرنٹس کی ایک ڈیمائنڈ ہے کہ جے ڈبل ای اور نیٹ ایکزام پوسپان کرنا ہوگی اسی طریقے سے وہی ڈیمائنڈ کو اے ایسی سی کانگریس پارٹی لے کر پورے ہندوستان کے اندر آج کلکریٹ کے سامنے یا پھر جو سو گورنر کے آفیس کے سامنے ہر جگہ پروٹسٹ کر رہے وہی پروٹسٹ میں آج یہاں پہ کانگریس پارٹی کے سارے لیڈر یہاں پہ جمع ہوئے اہم مقصد KCR ساپ کو اور موڈی ساپ کو بولنا ایک ہی ہے کہ آج کووڈ نائنٹین میں جب اتنا پینڈمک میں بچے پریشان ہیں ہاؤسپیٹل میں گورنمنٹ ہاؤسپیٹل میں علاج نہیں ہو رہا آج 6 لاکھ لوگوں کو ایک جلا ایکزام کے لیے آؤ بولنا یہ بہت غلط بات ہے اگر جان بچی رہی پھر نیٹ اور جی ایکزام لکھ سکتے تو بار بار یہی بولنا چاہیے ہوں کیونکہ سٹوڈنٹس پریپیر بھی نہیں ہوئے تو کم سے کم یہ ایکزام بوسپان کرنا بولکے سٹیٹ ڈی پی سی سی دیپارٹمنٹ کی طرف سے اور اے سی سی کے آجیں کے حساب سے آج ہر ایک جگہ دھرنا کیا جا رہا ہے آج KCR صاحب کو اور موڈی صاحب کو ایک ہی بولنا چاہے ہاؤسپیٹل میں وہی سٹوڈنٹ کے مآباپ یا ان کے گراند فادر یا ان کے بھائی بہن بہت اور زندگی کے بیچ میں لڑ رہے ہیں وہ لوگ پریشان ہیں ہسپیٹل میں دپٹرز نہیں ہیں آج ایسے وقت پہ ابھی بھٹی بکرمہ صاحب آ کے ڈیریکٹر صاحب کو پوچھے تو ہنڈیٹ کے ڈپٹرز یہاں پہ ویکنسی ہے بول کے بول رہے ہیں ایسے حالات میں وہ لوگوں کے گھر میں پریشان رہنے کے بعد ان کا فری مائنڈ سے وہ لوگ جا کے ایکزام نہیں لکھ سکتے موسیقی